بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بچوں اب آپ لوگ اپنی میت کی بکہ کام کریں گے تو سارے بچے میت کی بکس نکال لیں جی بچوں سارے بچے اپنی میت کی بکہ پی نمبر 36 نکال لیں گے پی نمبر 36 ascending and descending order go up the stairs نمبر from 5 to 11 going up the stairs this is called the ascending order ascending means going up بچوں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ چھوٹے سے بڑے پہ جاتے ہیں مطلب نیچے سے اوپر جاتے ہیں نمبر سے تو وہ کیا ہوگا وہ ascending order ہوگا ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ دیکھیں 5,6,7,8,9,10 یہ ہم اوپر جا رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ ہوگا ascending order اس کے نیچے ہے go down the stairs سیڈیو سے نیچے یہاں پہ ہم لوگ اوپر گئے ہیں تو یہ ہے ascending order اب ہم لوگ یہاں اوپر سے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ پڑے sun has now written number from 20 to 15 going down the stairs this is called the descending order descending means going down کہ مطلب ہم لوگ اوپر سے ٹھیک ہے نیچے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جو ہے we go down from big to small یہاں پہ ہم بڑے سے چھوٹے پہ آئیں گے ٹھیک ہے مطلب اوپر سے نیچے آئیں گے یہاں پہ ہے ہم نیچے سے اوپر جائیں گے یہاں پہ ہم اوپر سے نیچے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا descending orders ٹھیک ہے right 11,6,59 and 18 ascending order کیا آپ لوگوں نے ascending order میں لکھنے ہیں یہ نمبر لکھے ہیں اب یہاں پہ دیکھو ہم لوگ نے اوپر سے نیچے سے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم یہاں پہ سب سے پہلے جو چھوٹا نمبر ہوگا وہ اس یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ سب سے پہلے لکھیں گے 6 سب سے چھوٹا ہے 6 6 کے بعد کیا آئے گا یہاں پہ 9 پھر next 11,15 and 18 next ہے right and 3 17,8 and 20 descending order descending order آپ لوگوں نے اوپر لکھا پڑا ہے کہ ہم لوگ اوپر سے جو بڑا نمبر ہوگا اس سے نیچے آئیں گے مطلب بڑے سے ٹھیک ہے بڑے نمبر سے چھوٹے نمبر پہ آئیں گے تو یہاں پہ سب سے بڑا جو نمبر ہوگا وہ سب سے پہلے لکھیں گے یہاں پہ سب سے بڑا نمبر ہے 20 تو یہاں پہ 20 لکھیں گے اب 20 کے بعد کیا آئے گا 17 پھر کیا آئے گا 10 پھر 8 اور پھر 3 تو یہ ہے descending order میں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ان کو بہت دہان سے سو سمجھ کے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے کریں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پیج نکالیں جی بچھے نیکس پیج نکالیں پی نمبر 37 پی نمبر 37 ہے counting into pairs کیا یہاں پہ pairs ہیں pairs بولتے ہیں جوڑے یہاں پہ جوڑے ہیں this is rahil یہ راہیل ہے he has a new pairs of shoes he has two new shoes one pair of shoes is equal to two shoes مطلب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جوڑا جوڑا کیا ہوتا ہے جوڑا pairs بولتے ہیں جوڑے کو جوڑے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں دو ٹھیک ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ one pair of shoes is equal to two کہ مطلب ایک دو جوڑا ہے جوتو کا اس میں کتنے جوتے ہوں گے دو نیکسٹ ہے two ہو گئے anila has also has a new pair of shoes now there are two pairs of new shoes two pairs of shoes four shoes is equal to four shoes یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ جب اگر ایک pair تھا تو یہاں پہ ایک pair میں کتنے ہو گئے دو shoes ہوں گے two shoes ہوں گے اب نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دو ہیں تو دو pairs میں کتنے shoes ہوں گے تو یہاں پہ دیکھ لیں two pairs of shoes is equal to four shoes اب یہاں پہ دیکھ لیں دو اس کے ہیں دو اس کے ہیں تو یہ one pair ہے اس کو دو میں one pair میں two ہوں گے shoes اور یہاں پہ دو pairs بن جائیں گے تو یہاں پہ کتنے ہوں گے four نیکسٹ ہے maheen has new shoes six shoes یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ پہلے one تھا one pair میں two shoes two pairs میں four ہیں اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ three pairs ہیں three pairs میں آپ کتنے shoes ہوں گے یہاں پہ آپ لوگ گن سکتے ہو دیکھو یہ one pair ہے ٹھیک ہے یہ two pair ہے یہ three pair ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تین جوتے ہیں ٹھیک ہے پیرز کے ہیں جوڑے ہیں ٹھیک ہے تین ہیں تو یہاں پہ ان کو گننے آپ لوگ کتنے ہیں یہاں پہ 3 pairs of shoes is equal to 6 shoes 1, 2, 3, 4, 5, 6 تو یہ 3 pair میں کتنے shoes ہوں گے 6 تو یہی عذاب کا واقعہ اپنے اس کو اچھے سے کرنا ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے اس کو نیٹرین کلین کرجیے اللہ حافظ فی امان اللہ